یہ بات کہ اس دنیا کو مشکو اور آپ کو اور پوری دنیا کو ایک رب نے ایک مالک نے ایک خدا نے ایک خالق نے بنایا ہے ہم اس خالق کو دیکھ نہیں سکتے دیکھ کر نہیں پہچان سکتے سن کر بھی نہیں پہچان سکتے چھو کر بھی نہیں پہچان سکتے چک کر بھی نہیں پہچان سکتے لیکن غور کر کے سوچ کر سوچ کر یقین پہچان سکتے ہیں ایک بندہ ایک انسان آپ اور ہم سوچیں اور سوچا کریں سوچنے کی عادت ڈالیں کہ یہ دنیا کیسے بنی کیسے پیدا ہوئی کیا یہ خود بخود بن گئی یہ آسمان یہ زمین یہ سورج یہ چاند یہ ستارے یہ ہوائیں یہ باغات یہ چمن یہ پیر یہ پودے یہ سبزیاں یہ جانور یہ چرندے یہ پرندے پھر ہمارے بدن میں یہ آنکھیں یہ کان یہ زبان یہ دانت یہ ہونٹ یہ مو یہ دماغ یہ دل یہ پھپڑے یہ گردے یہ جگر یہ آتے ہیں یہ پورا جسم آنکھوں کی پلکیں پلکوں کا سسٹم یہ کیا خود بخود سب بن گیا اس زمانے میں ان چیزوں کو سوچنے کی عادت تقریباً ختم ہو چکی مسلمان تو اس لئے نہیں سوچتا کہ وہ تو مانتا ہے حالانکہ یہ غلط یہ بات صحیح نہیں ہے غور سے سنو سوچنے سے ایمان و یقین بڑھتا ہے